بدلنے کے بعد جو پوسٹ آج سے دس پندرہ سال پہلے کریئٹ کی گئی ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی آوشکتہ آج نہ ہو اور جس طریقے سے آج جو ہے کمپیوٹرائزیشن کا زمانہ ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو سمیہ کے ساتھ تبدیل کرتے ہوئے کچھ پرانی پوسٹیں جن کا آج کے زمانے میں کوئی اوچتیاں نہیں ہیں اس میں فنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ ان کا نومینکلیچر بدل کر اس کی جگہ جو اصلی میں ریکوائیڈ پوسٹ ہیں دپارٹمنٹ کے اندر جن کی آوشکتہ ہے ان کو ہمیں کریئٹ کرنا چاہیے اور ان کا جو ایک بجٹری ایلوکیشن ان کے لیے کیا جارہا ہے ان کو نئی پوسٹوں کے لیے کرنا چاہیے اس کو راجنیتک رنگ دینے کی جو کوشش اور سفل کوشش آدھرنیہ جیرام جی یا ان کے ساتھ ہی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت درباگیپورن ہے وہ تو خود پردیش کے مکھے منتری رہے ہیں خود پردیش کے وط منتری بطور مکھے منتری رہے ہیں وط بیبھاگ ان کے پاس تھا تو ان کو تو اس چیز کی جانکاری ہے اس چیز کی ان کو جو ہے پوری نالج ہے کہ کس طریقے سے کبھی کبھی فنانس کے اپنے ویو پوائنٹس رہتے ہیں فنانس دپارٹمنٹ کے اور جو کنسرن دپارٹمنٹ ہے ان کے اپنے ویو پوائنٹس رہتے ہیں ہر چیز کے لیے ہم کو فنانس کی کلیرنس چاہیے ہوتی ہے ایف ڈی کی کلیرنس چاہیے ہوتی ہے پھر ہی جا کے مسئلہ جو ہے وہ کیبنٹ میں آتا ہے اس لیے فنانس ڈپارٹمنٹ کا یہ کاریہ ہے فنانس ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہواری ہے فنانس ڈپارٹمنٹ کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچت جو ہے وہ سرکار کی ہر شیطر کے اندر کر سکے مگر اس کا کہیں پر بھی یہ تات پریاں نہیں ہے کہ ہم نے پردیش کے اندر روزگار کے سنسادنوں کو کم کرنا ہے ماتر یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ایسی ریڈنڈنٹ پوسٹ پردیش کے اندر ہے جن کو بہت لمبے سمیں سے نہیں بھرا گیا ہے یا جن کی آوشکتہ آج کے پریپیکش میں نہیں ہے ان کی جگہ ان کو تبدیل کر کے نئی پوسٹ پردیش کے اندر create کی جائے جس سے پردیش کی جو evolution ہو رہا ہے جو technological جو scientific evolution ہو رہا ہے اس کے تحت ان نوکریوں کو پردیش کے اندر جو ہے وہ آنے والے سمیں میں یواؤں کو دیا جائے تو اس پہ میں جو ہے وہ ستتی سپشٹ کرنا چاہتا تھا حالانکہ آج صبح مکھے منتری جی نے بھی اس پہ اپنی بات رکھی ہے مگر کیونکہ ایک ایسا وشے ہے جو یواؤں سے جڑا ہوا ہے پردیش کے بھوشےوں سے جڑا ہوا ہے اس لیے اس کے اوپر سپشٹا سے بات کرنا اور ایک صاف پکچر جو ہے وہ پردیش کے لوگوں کے بیچ رکھنا یہ ہمارا دائتوہ بنتا ہے اور میں پھر سے یہ وشواز دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اس میں کوئی shortcoming ہے کوئی بھی اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے پردیش کے لوگوں کے hit کہیں نہ کہیں یواؤں کے hit جو ہے وہ دب رہے ہیں تو میں یہ وشواز دلانا چاہتا ہوں کہ اس وشے کو ہم پوری گمیرتا کے ساتھ اگلی کیبنیٹ میٹنگ میں اٹھائیں گے اور وہاں پر جو بھی اس کے لیے اس میں موڈیفیکیشنز فردر موڈیفیکیشنز کرنے کی آوشکتہ ہوگی وہ کرے جائے گی مگر ابھی بھی جیسا میں نے کہا ہے ستیتی بلکل صاف ہے مگر پھر بھی اگر لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں اور تبدیلی کرنے کی آوشکتہ ہے تو نشجت طور سے یواؤں کی آواز کو ہم سرکار کے سمکش اور کیبنیٹ میں ہم اٹھائیں گے تاکہ یواؤں کے ہیتوں کی رکشہ جیسے ہم نے ہمیشہ کری ہے ویسے آنے والے سمیں میں بھی کرنے کا سمپون پریاس ہم کریں اس دشا میں ہم آگے بڑھیں گے سنسنی جیہرام جی کو نئی فلانی چاہیے میں جانتا ہوں وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ سنسنی فلانا ان کا دائتو ہے مگر جیسا میں نے کہا کہ وہ خود پردیش کے ویت منتری رہے ہیں پردیش کے مکھے منتری رہے ہیں تو اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس کا کوئی اوچتیا لوگوں کے بیچ میں نہیں ہے ٹھیک ہے جیسا میں نے کہا کہ کچھ ایسی پوسٹیں ہیں جو ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ نئی پوسٹوں کو create کرنا بھی جو لگتار ہو رہا ہے ہر کیبنیٹ میں نئی پوسٹ create ہو رہی ہیں جن کا آج کے پریپیکش میں آوشکتا ہے لوگوں میں آوشکتا ہے تو اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس چیز کو سمجھا جا رہا ہے تو کوئی بھی ایسا نرنے سرکار نہیں لے گی جس سے پردیش کے یواؤں کا بھوشی عدکار میں جائے ہم ہمیشہ پردیش کے یواؤں کے حت میں کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور مکھے منتری جی نے بھی آج سوائز پہ پونڈ روپ سے جو ہے وہ سٹیتی کو سپشٹ کیا ہے اور جو انہوں نے بات رکھی ہے ہم ان کی بات سے سہمت ہے اور نشط طور سے اس کو ہی آنے والے سمجھ میں لاغو کیا جائے گا میں نے بلکل سٹیتی شفٹ جو ہے ساف کر دی ہے کہ کوئی بھی ایسی نوٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ کئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کنٹینویشن آف پریویس نوٹیفیکیشن ہوتی ہے سمیں سمیں پر اس طریقے کے نوٹیفیکیشن اس طریقے کی اوبزورویشن جو ہے وہ فنانس ڈپارٹمنٹ نکالتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور میں بار بار یہ جیرام جی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پڑے لکھے وقتی ہے خود وہ پردیش کے وطمنٹری رہے ہیں وہ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ سمیں سمیں پر فنانس ڈپارٹمنٹ کا ویو الگ ہوتا ہے اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ان کا ویو الگ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنی نوکریاں نکالیں مگر ایف ڈی کا ویو اس پر کچھ اور ہوتا ہے یہ چیز آج کی نہیں ہے یہ چیز ہمیشہ سے چلتی آئی ہے تو اس کو سرکار کی منشاہ سے جوڑنے کی آوشکتہ نہیں ہے فنانس ڈپارٹمنٹ ہمیشہ وہ بات کرے گا جس سے پردیش کے جو ہے وہ کوش میں زیادہ سے زیادہ راجسوا آئے مگر جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا مکہ منتری ہے انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ساتھ میں جو ویل فیر سکیمز پردیش کی ہے وہ چلتی رہے تو ہو سکتا ہے اس کا سنگیان ایف ڈی کے ساتھ فنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میل نہ کھاتا ہو مگر یہ چیزیں تو ایسا نہیں ہیں کہ آج پہلی باری ہوئی ہے یہ تو ایک نورمل پروسیس ہے جو چلتے آیا پرانی نوٹیفیکیشن جس میں بھاجپا کی سرکار کی بھی ہے دومل صاحب کی سرکار کی بھی ہے دوزار بارہ کی جب دومل صاحب کا آخری سال تھا ان کی سرکار کا اس سمیہ کی بھی نوٹیفیکیشن ہے کہ یہ ایسا ایسا کام ہونا چاہیے تو یہ تو ایک ریگلر پروسیس ہے کیونکہ فنانس ڈپارٹمنٹ کا جیسے میں نے کہا اپنا بیو ہوتا ہے مگر سرکار کا اپنا بیو ہے اور سرکار کا جو بیو ہے وہ کیبینٹ کا بیو ہے مکھے منتری کا بیو ہے اور ہم کو اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی آوشکتہ ہے دکھا ہے جو ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے کی اس میں جو ہے آپ کی only those redundant posts are to be abolished which are of no more use in the set department organization of the government apart from this it may if any other posts are to be created afresh even which changed nomenclature as per their needs requirements complete proposals to be moved to FD the finance department immediately through user usual mechanism so that proper budget could be sanctioned against them in advance اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں